مامولی سی بات پر ہتیا تین گریفتار گھٹنا گروار رات دس بجے سہر کے سب سے ویسٹ علاقوں میں سے ایک سٹی کوتوالی انترگت گووین سنگھ چوراہے کی چکان محلے کا رہنے والا وسیم گروار کی رات محلے میں ہی چہل قدمی کر رہا تھا چہل قدمی کرتا ہوا وسیم ترہٹی کی طرف بڑھتا ہوا گووین چوراہے پر پہنچا ہی تھا کہ وہاں پر اس کا سامنا بنتی سندھی اور اس کے ساتھیوں سے ہو گیا سوتروں سے ملی جانکاری کے نسار بنتی گروپ وہاں پر آئے دن کچھ نہ کچھ گلت حرکت کیا کرتا تھا گروار کی رات بیوہ وہاں پر بیٹھا ہوا اپنے ساتھیوں کے ساتھ نسا کر رہا تھا اسی دوران وسیم نے وہاں سے نکلتے ہوئے بنتی کو کچھ کہا پس یہی کچھ کہنا وسیم کے لیے موت کا پیغام لے کر آیا بنتی نے بغیر کچھ سوچے سمجھے پاس رکھا چاکو اٹھایا اور وسیم پر تب تک حملہ کیا جب تک وہاں بری طرح گھائل ہو کر وہاں پر گر نہیں گیا بیچ چوراہے پر چاکو باجی کی گھٹنا سے گووین چوراہے پر افرات افری کا ماحول بن گیا اسی دوران خبر پا کر وسیم کے گھر والے اور محلے کے لوگ گھٹنا اسطل پر اکھٹا ہونے لگے نسے میں ڈوبا بنتی ساتھیوں سہید گھٹنا اسطل سے فرار ہو گیا وہاں وسیم کے پریجن گھائل وسیم کو لے کر اسپتال کی طرف بھاگے لیکن انہیں نراسہ ہی ہاتھ لگی گھٹنا اسطل جلد ہی پولیس کی چھاونی میں بدل گیا محلے کے لوگوں میں گصہ دیکھ پولیس نے اپنی چھانبین کی رفتار بڑھا دی جلد ہی مکھاروپی بنتی کو چھوڑ تین ان پولیس کی حراست میں نظر آئے محلے کے لیے یہ وصیب لگڑا نام بیگ مجھے تھا اس کے ساتھ کل اٹھکی سندھی کا بیواد ہوئا اور بیواد کے دوران اٹھکی سندھی نے باگی رو دور پاکتا ہے اور یہ ساتھ کال اٹھکار اٹھکی سندھی اٹھکی سندھی پرشاہ رکھتا ہے اس رٹنا میں چار اروپیوں کے نام آئے تھے اور چاروں کے نام رکھتا ہے یہ لہمانس سالے ہیں کیا نام ہے مزید ہے یہ یہ نے کنیساتی کی کونے لوگوں نے باڑا ہے کیوں نے باڑا ہے چار لوگ کچھ سے نام بانٹی بابو بانٹی بابو لوگ یہی سب ہیں یہ لوگ چھال ہوتے ہیں کیا نام ہوئے گا؟ محمد رائشو نام ہوئے گا کیا گھٹنا ہوئے؟ یہ گھٹنا ہوئی ہے ساڑھے نو کے دیچ یہ گھٹنا ہوئی ہے اور اس کو بلایا گیا چاپو مار دیا گیا چاپو مار دیا گیا یہ آجانی چھال ہوتے ہیں کون کون لوگتے ہیں یہ بانٹی سندھی تھا اور بابو سندھی تھا یہ چاروں پائی مانچوں پائی تھے یہی لوگ پکڑ کو مارے گیا تین لوگ پکڑے تھے اور ان چاپ کو مارا ہے بانٹی نے چاپ کو مارا ہے بانٹی نے چاپ کو مارا ہے